ہیلو ایبریون تو اس ویڈیو میں ہم مائی لف روم دہ سٹار سیس کا اپیسوڈ سیونٹین دیکھیں گے اپیسوڈ سکسٹین کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا ڈامو جن چین سے کہتا ہے اگر وہ سب ہم وقت سے پہلے کر لیں تو چین کہتی ہے پر کیوں ڈامو جن کہتا ہے کیوں کہ مجھے جانا ہوگا چین پوچھتی ہے کہاں جانا ہوگا تمہیں بتاؤ ڈامو جن کہتا ہے جہاں سے آیا تھا وہیں اسی مہینے جانا ہے وقت بہت کم ہے میرے پاس مجھے جانا ہوگا چین کہتی ہے واپس جانا ہے ٹھیک ہے تو جاؤ پھر اس کے بعد واپس کب آؤگے تم جواب دو انتظار کروں گے میں تمہارا جب بھی آؤگے تم ایک سال بعد یا دس سال بعد کیا تم واپس نہیں آؤگے ڈامو جن بہت رونے لگتا ہے چین کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہونا تم نے دوبارہ میری فلنگز کے ساتھ کھیلا میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ سیلفش انسان نہیں دیکھا ہے ڈامو جن کھڑا ہوتا ہے چین کہتی ہے ایک مہینہ ہے نا تمہارے پاس اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ڈامو جن بہت روتا ہے چین روتی ہوئے جا کر سیمی سے کہتی ہے کہ تم گھر ڈروپ کر دوگی اور وہ وین میں بیٹھ جاتی ہے وین میں چین زور زور سے رو رہی تھی وہ کہتی ہے یہ موزک بند کر دو بہت برا لگ رہا ہے مجھے بھوما بند کر دیتا ہے سیمی کہتی ہے بھوما یہ میری کار ہے کیوں آف کیا بھوما کہتا ہے سوری پر نونا رو رہی ہے اس لیے اور چین زور زور سے رونے لگتی ہے گھر پر اونی اور یک نیوز دیکھ رہے تھے تب ہی چین آتی ہے انہی کہتی ہے تم نے رات کے وقت سنگلاسز کیوں پہنے ہیں اور چین بینا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور چادر موپا دال کر زور زور سے رونے لگتی ہے مہین دوسری طرف لیو ان لوگوں کی لیس دیکھتا ہے جو لوگ شوٹنگ کے وقت کرین لگا رہے تھے وہاں اسے اوپا کی ڈرائیور کا بھی نام ملتا ہے وہ اس نمبر پر کال کرتا ہے پر وہ نمبر بند تھا پھر وہ نیچے آتا ہے تو اسے اوپا ملتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کل بڑے بھائی کی کبر پر جانا ہے آپ چلیں گے نا اوپا کہتا ہے جانا تو تھا پر کل important meetings ہیں میں بعد میں چلا جاؤں گا دیو کہتا ہے ٹھیک ہے اور اوپا وہاں سے چلا جاتا ہے ڈومی جان گھر آتا ہے اور رونی کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ چھپ ہو جاؤ اور دروازہ کھولے تم رو کیوں رہی ہو پھر وہ بیڈرون میں بیٹھا ہوا تھا وہ سوچتا ہے کہ دادی آپ کہتی تھی نا مجھے کسی سے پیار ہو جائے دیکھے ہو گیا پر بہت تکلیف ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں دل اور دماغ کابو میں نہیں ہے اب صبح ہو جاتی ہے ڈومی جان چین کو کہتا ہوا سنتا ہے میں جوگنگ پر جا رہی ہوں اور جب چین جوگنگ کر رہی تھی تو ڈومی جان وہاں آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہوں چین کہتا ہے اب کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے جا رہے ہونا تو جاؤ اب ڈومی جان کہتا ہے میں تمہارے پاس اس لیے آیا کیونکہ تم برے آدمی کے پاس جا رہی تھی چین کہتا ہے تمہیں کیسے پتا وہ برا آدمی ہے ڈومی جان کہتا ہے چین ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تب ہی چین بیچ میں آ کر ڈومی جان کو دھکا مار کر گرا دیتی ہے پھر وہ آ کر کہتی ہے دیکھو تمہیں اس سے بات کرنی ہے نا جو کہنا ہے ابھی کہہ دو پھر بعد میں نہیں ملوں گی اور وہ آگے چلے جاتی ہے ڈومی جان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے چین کہتی ہے بتاؤ اگر تم نہیں جاؤگے تو کیا ہوگا پر ڈومی جان کچھ نہیں کہتا چین کہتی ہے یہاں بہت لوگ ایسے ہیں جو بہار دیشتے آئے ہیں وہ بھی تو یہاں رہ رہے ہیں نا تو تمہیں کیا پرابلم ہے تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ تم کتنی صدیوں سے یہاں ہو تب کیوں نہیں رہ سکتے اب جب ہم دونوں ملے ہیں تو تم جا رہے ہو نہیں جاؤ نا پلیس میرے ساتھ رہ جاؤ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پلیس اکیلا چھوڑ دو مجھے زندگی بار اکیلی ہی رہی ہوں میں ابھی بھی رہ لوں گی ایک فیور کرنا جب بھی تم جاؤ گے تو چپ چپ چلے جانا ڈومیجن کہتا ہے اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو ایسے ہی کروں گا اور وہ وہاں سے چلی جاتا ہے اور چین بھی چلی جاتی ہے اب لیو اور اس کی موم اس کے بڑے بھائی کی قبر پر آئے تھے لیو کہتا ہے جب ان کی موت ہوئی تھی وہ میری عمر کے تھے نا یہ کہتی ہے ہاں کاش وہ دن وہ اکیلے نشے میں نہیں ہوتا تو وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا لیو کہتا ہے موم جہاں تک مجھے پتا ہے بھائی ڈرنک نہیں کرتے تھے اس کی موم کہتی ہے ہاں نہیں کرتا تھا لیو کہتا ہے تو انہوں نے اس حالت میں گاڑی کیوں چلائی انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا تو میرے گریجویشن والے دن پر ضرور آئیں گے اس کی ماں کہتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا بیٹا ڈپریشن کی دوا کھاتا ہے اس کے ریپورٹ سے ہمیں پتا چلا وہ سکتا ہے اس نے اس لڑکی کے وجہ سے ایسا کیا ہو جسے وہ بہت پسند کرتا تھا لیو کہتا ہے جہاں تک میں بھائی کو جانتا تھا وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے ضرور کوئی اور بات ہے اب لیو سارے نیوز پر دیکھتا ہے اور اس کی بھائی کی موت کیسے ہوئی وہ پتا کرتا ہے پھر وہ یورا کی نیوز دیکھتا ہے دونوں کی نیوز میں یہی لکھا تھا یہ دپریشن پل زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اب ڈیٹیکٹیو بار میں تھا تب ہی وہاں لیو آتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو کو اپا کے بارے میں سب بتا دیتا ہے اور اسے منٹل ہسپیٹل کا پتا دیتا ہے اب ڈومیجن گھر میں بیٹھا تھا تب ہی جانگ شراب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے پی لو دماغ کو سکون ملے گا ڈومیجن وہ لے کر پینے لگتا ہے اور کہتا ہے یاد ہے آپ نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا تم اتنے سال اکیلے کیسے رہو گے میں اتنے سال سے اکیلا تھا پر مجھے کبھی اکیلاپن محسوس نہیں ہوا اور جب آج مجھ سے کوئی پیار کرتا ہے تو مجھے اکیلاپن کیوں لگ رہا ہے مہی دوسری طرف چینسون کیوں کو کہتی ہے اگر کوئی مجھے کہے کہ پاس میں سے کسی کی ساری یادیں مٹا دوں تو میں ڈومیجن کی ساری یادیں مٹا دوں گی یہ بات جانتی ہو کہ زندہ ہو تو صرف اسی کے وجہ سے ہوں پر اب لگتا ہے مرنا ہی بہتر تھا وہ نہیں تھا تو اچھا تھا اب وہ گھر آتی ہے وہی ڈومیجن بہت شراب پی چکا تھا اب اس کے گھر کی ساری لائٹس بن چالو ہو رہی تھی ڈومیجن بہت نشے میں تھا پر اچانک سبھی کی لائٹس چلے جاتی ہیں جین کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم مجھے پتا ہوتا تو کبھی نہیں دیتا تمہیں ڈومیجن کہتا ہے اپنا قیمتی وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیوں ویسٹ کر رہا ہوں مجھے تو چین کے ساتھ ہونا چاہیے چین کہتا ہے سمجھ سکتا ہوں میں تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے اور تمہیں مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے اب جین کینڈل جلاتا ہے تو دیکھتا ہے ڈومیجن وہاں نہیں ہے وہ بیلکنی میں جا کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں چین سانگ کا پوسٹر ہونا چاہیے تم بہت جھوٹی ہو پھر وہ پورے شہل کی لائٹس بن کر دیتا ہے جینڈ اسے صوفے پر لا کر سلا دیتا ہے چین کینڈل لے کر بیڈ روم میں آتی ہے تب ہی دیکھتی ہے ڈومیجن اس کے بیٹ پر سویا ہوا ہے وہ کہتی ہے تم میرے بیٹ پر کیا کر رہے ہو جاؤ یہاں سے پھر وہ بیٹ پر بیٹتی ہے اور اس کے پاس جا کر کہتی ہے جھوٹا ہے یہ کہہ رہا تھا میں ڈرنکس نہیں کرتا ڈومیجن سپنے میں بھی کہہ رہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مسٹر جین چین کہتی ہے تو بتاؤ کس کے ساتھ رہنا ہے ڈومیجن کہتا ہے چین سانگ کے ساتھ یہ سنکا چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب اگلی صبح ڈومیجن اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ چین کے بیڈ روم میں ہے چین وہیں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے اب تم مجھے بتاؤ گے کل رات کیا ہوا تھا ڈومیجن بولنے جاتا ہے تو چین کہتی ہے میں بتاتی ہوں تم بے ہوش اگر پوری رات میرے بستر پر پڑے رہے تم نے تو کہا تھا میں ڈرنکس نہیں کرتا اور کیا یہ بات اچھی ہے کہ تم بینا بتائے کسی کے بھی بیڈ روم میں آ جاؤ اوپر سے تم کہہ رہے ہو مجھے کچھ بھی یاد نہیں اب چین اسے کس کرتی ہے اور کہتی ہے اٹھو اور اپنی شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا ڈومیجن کہتا ہے پاگل ہو گیا اگر بھیجنا ہی تھا تو کس کیوں کیا چین کہتی ہے تم جانتے نہیں ہو مجھے اب میں تمہیں بتاؤں گی سیلفش انسان کیسا ہوتا ہے انہی باہر سے آواز دیتی ہے چین ترن دروازہ بند کرتی ہے اور ڈومیجن سے کہتی ہے جاؤ تم پر ڈومیجن کی شکتیاں کام نہیں کر رہی تھی چین کہتی ہے آپ تو تم بڑی آسانی سے گئیں تو جانے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے اب وہ چین کی بیلکنی سے اپنی بیلکنی میں جا رہا تھا چین کہتی ہے لگتا ہے میرے قریب آنے سے تمہاری پاورس چلی جاتی ہے ڈومیجن کہتا ہے ایسا نہیں ہے اور چین اندر چلے جاتی ہے جیسے ہی وہ اندر آتی ہے یوک کہتا ہے کس سے بات کر رہی تھی چین کہتی ہے اپنے آپ سے اور یوک کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اب ڈیٹیکٹیو اور آفیسر کار سے باہر نکلتے ہیں آفیسر کہتا ہے تم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو جب تمہیں اس کیس سے نکال دیا گیا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے پتا ہے پر اب میں اس کیس کی جر تک پہنچ گیا ہوں اب میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا چاہے میری نوکری ہی کیوں نہ چلے جائیں اور وہ دونوں ہسپیٹل کے اندر جاتے ہیں اور اوپا کی فرسٹ وائف کو دھونے لگتے ہیں پر وہ انہیں وہاں نہیں ملتی اب چین ہاتھ میں فون لیے بیٹھی تھی وہ ڈامی جان کو میسیج کرتی ہے پر پھر کٹ کر دیتی ہے وہ اسے بہت کچھ کہنے کے لیے لکھتی ہے پر پھر سب کٹ کر دیتی ہے اور فون سائیڈ میں رکھ کر کہتی ہے ڈامی جان تو میری آواز سن رہے ہونا یہاں ڈامی جان کہتا ہے ہاں سن رہا ہوں چین کہتی ہے جو بھی میرے دل میں ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں میں نے تم پر کوئی زیادہ ہی گصہ کر دیا ویسے میں تمہیں زیادہ دن تک یاد نہیں رکھوں گی بس شروع کے وقت یاد کروں گی پھر دیرے دیرے وقت گزرنے کے ساتھ میں تمہیں بھولنے لگوں گی اور لیکن اگر میں نے تمہارے ساتھ اچھا وقت نہیں گزارا تو میں فیز زندگی بر تمہارے بارے میں ہی سوچوں گی اس لئے میں اپنی پوری زندگی اس ایک مہینے میں جینا چاہوں گی ساتھ دو گئے نہ میرا تمہارے ساتھ رہنا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ کیسے بھولاؤ تمہیں بھولنا چاہتی ہوں تمہیں ڈومیجان کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں کیسے بھولوں گا میں کبھی بھی تمہیں بھولا نہیں پاؤں گا چین کہتی ہے تم مجھے سن رہے ہونا چلو کل کہیں باہر چلتے ہیں پورا دن ساتھ رہیں گے میری ہر وشکری کرنی ہوگی تمہیں تم سب سن رہے ہونا تبھی اسے ڈومیجان کا میسیج آتا ہے وہ لکھتا ہے جہاں تم کا ہوگی وہیں چلیں گے اور ڈومیجان یہ بات سوچ کر بہت روتا ہے اب چین سامان لے کر باہر آتی ہے ڈومیجان کہتا ہے صبح نکلنا چاہیے تھا کافی لیٹ ہو گیا ہے چین کہتی ہے ڈومیجان کیا چاہتا ہے وہ کہتا ہے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے لیفٹ میں چین ڈومیجان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کار میں بھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اوپا آفیس میں تھا تبھی لیو اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کہیں چلیں گے اور وہ اسے ایک ہوتل میں لے کر آتا ہے تبھی اوپا کو کال آتا ہے اور سامنے سے وہ لوگ کہتا ہے آپ کی وائف پتا نہیں اچانک کہا چلے گئی اوپا جانے لگتا ہے تو لیو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اوپا دیکھتا ہے اندر اس کی وائف دیٹیکٹیو اور آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں لیو کہتا ہے اندر چلیے آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں جب جوگنگ کے ٹائم پر ڈومیجان گھر جا رہا تھا تبھی اسے وہاں لیو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے تم میں کتنی پاورز ہے تم چین کی فکر کرتے ہونا مجھے تمہاری مدد چاہیے پھر ڈومیجان دیٹیکٹیو کو ان کی مدد کرنے کہتا ہے اور ڈیٹیکٹیو کی ہسپیٹل میں آنے کے پہلے ہی وہ لوگ اوپا کی وائف کو چھپا کر کار میں ڈال دیتے ہیں ڈومیجان وہ دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ لیو کے ساتھ اس کے پیچھے جاتا ہے اب گھر پر ڈومیجان وقت روک دیتا ہے اور اس عورت کو لے کر گائب ہو جاتا ہے اب لیو ڈومیجان کو فون پر تھانکس کہتا ہے تبھی چین فروٹس لے کر آتی ہے ڈومیجان کھاتا ہے چین کہتا ہے تو میری سکرپٹ یاد کرنے میں مدد کرو گے اور چین نے سکرپٹ میں وہ سب لکھا تھا جو ڈومیجان سے کہنا چاہتی ہے اور سننا چاہتی ہے ڈومیجان کہتا ہے بند کرو اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈومیجان کافی بنا رہا تھا چین کہتا ہے مجھے کیوں لگ رہا ہے تم بہت جلدی مجھ سے پریشان ہو رہے ہو ایک مہینہ ساتھ رہنا ہے پھر وہ اس کے کندے پر سر رکھتی ہے اب چین گواشم سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے ڈومیجان وہاں نہیں ہے وہ پورے گھر میں اسے دھوننے لگتی ہے وہ نہیں ملتا تو وہ زور زور سے آواز دینے لگتی ہے تب ہی ڈومیجان پیچھے سے کہتا ہے کیا ہو گیا چین کہتا ہے تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا مجھے لگا تم چلے گئے ڈومیجان کہتا ہے ایسے تھوڑی نہ جاؤں گا چین کہتا ہے دیکھو مجھے بینا بتائے کہیں مت جانا ڈومیجان کہتا ہے میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں چین کہتا ہے کیا مطلب ڈومیجان کہتا ہے مطلب میں کبھی نہیں جاؤں گا نہ ایک مہینے بعد اور نہ ہی دس سال بعد میں اور تم ہمیشہ ساتھ رہیں گے چین کہتا ہے اگر نہیں گئے تو تمہارے لئے کوئی پروبلم تو نہیں ہوگی ڈومیجان کو پتا ہے وہ نہیں گیا تو وہ مر جائے گا اور وہ چین سے کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا چین کہتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہونا اور اسے گلے لگا لیتی ہے اور یہیں یہ اپیسوڈ انڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اپیسوڈ 18 میں